اسلام علیکم ساکی فزیکس اکیڈمی آج ہم ڈسکس کریں گے موشن اینڈ ایٹس اپ ٹائپس یعنی موشن کی ٹائپس ہے کون کون سی ہیں اور ان کی آگے ایکزیمپل کو ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل ہر باڈی کنٹینیوز چینج پوزیشن ویڈ ریسپیکٹ تو سراؤنڈنگ یعنی اگر کوئی باڈی اپنے اردگد کے لحاظ سے مسلسل جگہ چینج کر رہی ہوگی تو وہ موشن میں ہوگی اس کے اگزیمپل اگر ہم موشن کی ڈسکس کریں تو اب موونگ کار ایز این اگزیمپل آف موشن یعنی ایک کار سٹریٹ روڈ پہ موو کر رہی ہے تو وہ اپنی پوزیشن وقت کے لحاظ سے چینج کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے موشن کی اگزیمپل ہے موشن کی آگے تین ٹائپس ہے یعنی ٹائپس آف موشن یعنی اس کو ٹرانسلیٹری موشن بھی کہا جاتا ہے دوسری روٹیٹری یعنی روٹیشنل موشن اور تیسری وائبریٹری یعنی وائبریشنل ہے موشن ہمارے پاس ہے تو فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس ہیں وہ ٹرانسلیٹری موشن ہے کیا ہوتی ہے ان ٹرانسلیٹری موشن موشن آر باڈی موز آلانگ آر لائن ویڈاوٹ اینی روٹیشن دے لائن میں بھی سٹریٹ آرکار یعنی وہ لائن سیدھی بھی ہو سکتی ہے اور کرب نما بھی ہو سکتی ہیں تو اس طرح کی جو موشن ہوتی اسے ہم ٹرانسلیٹری موشن ہے کہتے ہیں اگر ہم اس کی اگزمپل کو ڈسکس کریں تو آرکار موونگ ان سٹریٹ لائن ایز این اگزمپل آف ٹرانسلیٹری موشن اگر ہم بات کریں فیرس ویل میں جھولا جھولنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتے ہیں تو ٹرانسلیٹری موشن کو آگے تھیری ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹری موشن is divided into تھیری ٹائپ فرسٹ لینئر موشن سیکنڈ سرکولر موشن and تھرڈ ہمارے پاس رینڈم موشن ہے تو جو ہمارے پاس فرسٹ ہے وہ ہے لینئر موشن یعنی سیدھی لائن موشن کیا ہوتی ہے سٹریٹ لائن موشن آف باڈی یعنی کسی جسم کی خطے مستقی میں جو موشن ہوتی ہے اسے لینئر موشن کہتے ہیں سٹریٹ لائن موشن آف باڈی اس گارڈ لینئر موشن تو اگر ہم اس کی ایکزیمپل کو ڈسکس کریں تو آکار مووین سٹریٹ لائن جیسے فگر میں دکھایا گا ایک کار ہے بلکل سٹریٹ لائن میں روڈ پہ حرکت کر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس لینئر موشن کی اگزیمپل ہے ایرو پلین ان ائر تو ایرو پلین بھی ہوا میں سیدھا موو کر رہا ہے ایک سٹریٹ پاہ پہ تو وہ بھی لینئر موشن کی اگزیمپل ہے ورٹیکلی فال کرتی ہوئی نیچے بال بھی ہمارے پاس لینئر موشن کی اگزیمپل ہوتی ہے اس کے بعد موشن آف این اوبجیکٹ ان سرکولر پار اس کا سرکولر ہے موشن تو اس کے ہمارے پاس اگزیمپل کو اگر ہم بسکس کریں تو موشن آف مون ارانڈی ارت یعنی چاند کی زمین کے گرد موشن سرکولر ہوتی ہے موشن آف الیکٹرون ارانڈی نیوکلیس الیکٹرون کی موشن نیوکلیس کے گرد سرکولر ہوتی ہے جیسے آپ کو فگر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک الیکٹرون ایک آربیٹ میں موو کر رہا ہے تو اس کا پاتھ آف انرشیہ یہ اس کے اوپر سنٹری فیوگل فورس بہر کی طرف لگتی ہے اور سنٹری پیٹل فورس اندر کی طرف مرکز کی طرف یہ سنٹر کی طرف لگتی ہے اور اس کا جو پاتھ ہے بال کا یا الیکٹرونز کا وہ ہمارے پاس سرکولر ہے اس طرح کی جو موشن ہوتی ہے اسے ہم سرکولر موشن کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے رینڈم موشن کیا ہوتی ہے یعنی کسی جسم کی بے ترتیب انداز میں جو موشن ہوتی ہے وہ رینڈم موشن کہلاتی ہے جیسے ہاکی پلیئرز ہوتے ہیں تو وہ ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رینڈم موشن ہوتی ہے اس کے بعد انسیکس اور برڈ یعنی کیڑے وغیرے اور پرندے جو ہوتے ہیں ان کی جو موشن ہے وہ بھی ہمارے پاس رینڈم موشن ہوتی ہے موشن آف ڈسٹ اور سموک پارٹیکل یعنی دھوان اور ہوا میں جو مٹی کے ذرات ہوتے ہیں ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ بھی رینڈم موشن کہلاتی ہے جیسے انسیکس موشن یعنی فگر میں آپ کو دکھایا گیا تو یہ ہمارے پاس رینڈم موشن ہے اس کے بعد ایک سگرڈ ہے اس سے نکلتا ہوا دھوان یعنی سموک یہ بھی رینڈم موشن کی ایکزیمپل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں برونین موشن ہے کیا ہوتی ہے یہ نہیں دی موشن آف گیس مالیکیوز اس کارڈ برونین موشن اب دیکھیں جو رینڈم اور برونین موشن دونوں سیم ہے لیکن جو برونین موشن ہوتی یہ سمال پارٹیکل یعنی گیس پارٹیکل کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو رینڈم موشن ہوتی ہے یہ بڑے لارج پارٹیکل کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یعنی گیس موشن کی جو رینڈم موشن ہوگی اس کو برونین موشن کا نام دیا جاتا ہے تو یہ آج ہمارے پاس ٹائپ سو موشن تھی اگر آپ کو سمع لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے